موسیقی 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 گلے وال نکاب پوشو کی رحم و کرم پر آئے روز نکاب پوشو کی رکیتوں سے شہری پریشان پریشانی مطلب پولیس کی جانب سے شہر بر میں گشت نہ ہونے کی وجہ سے جرائم میں اضافہ شہریوں کا ڈی پیو لودھرہ آر پیو ملتان اور ڈی آئی جی پنجاب سے شہر بر میں عوام کو جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر بر میں پولیس کا گشت نہ ہونے کی برابر ہے جس کی وجہ سے جرائم پیش آنا صدر دندناتے پھر ر رہے ہیں گزشتہ روز الطاف جو کے کنفیکشنری پر تین کس نامعلوم نکاب پوشو نے دھاوا بول دیا اور دکان مالک الطاف حسین نے اپنے ایک عدد موبائل فون اور اس کے علاوہ دراز سے نقد رقم سمیٹ کر فرار ہو گئے وان ٹو فائف ہونڈا رنگ سفید جو عموان پولیس کی موٹر سائیکل پر سوار آتے تھے کچھ روز قبل ایسے ہی رکیتی نکاب پوشو نے کی تھی جس کی بابت ابھی تک کوئی علم نہ ہو سکا ہے خابدین شدہ بات سے حضرت آج قریشی کے مطابق ایمرجنسی کورٹ پلان پر سو سٹاف چھے فائر ٹینڈر چھے ایمبولینسز دس موٹر بائیکس ایمبولینسز ایک سپیشل ویکل اور دو افیشل ویکلز ڈیوٹی پر تائنات دسٹک ایمرجنسی آفیسر ایسکیو ون ون ٹو ٹو ڈاکٹر کلیم اللہ کی ہدایت پر سٹاف ایمرجنسی کورٹ پلان کے مطابق ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں خان آپ کو بتائیں کہ خاص طور پر کرکٹ سٹیڈیم کے اندر اور باہر پوسٹے بنائی گئی ہیں پوسٹوں اور ایسکیو کی گاڑیوں کے ساتھ سٹاف لٹ ہے دسٹک ایمرجنسی آفیسر ایسکیو ون ون ٹو ٹو براہت راست نگرانی کر رہے ہیں پی ایس سیل کرکٹ میچوں کے موقع پر خصوصی تربیہ تیافتہ سٹاف تائنات ہے ایسکیو ون ون ٹو ٹو کنٹرول روم جو آپ کو بتائیں کہ ٹونٹی فور سیون فیل ہے فال ہے اور پی ایس سیل میچوں کے دوران بھی ہر ایمرجنسی کال پر ایمرجنسی سرویس کی فرامی کا سلسلہ جاری ہے موٹر بائکز ایمرلنسز سرویس کی بھی خصوصی پوسٹوں پر سٹاف لٹ ہے اور بروقت ایمرجنسی سرویس کی فرامی کر رہا ہے مردان ریپورٹ آئیک نواز جبٹی بیوچیف کے مطابق آج تحصیل کارٹلنگ مسجد بابر خیل میں مسجد پیش امام مولان افتخار امین صاحب کی نگرانی بچوں نے قرآن پاک ختم قرآن ناظرہ کے ساتھ دیاد کیا قرآن پاک کا ببرکت پروگرام منعقد ہوا جس میں بچوں نے قرآن پاک کو ناظرہ کے ساتھ بھی سنایا جس میں مہمان خصوصی مفتی علامہ فضلاللہ صاحب مہمان خصوصی اس کے علاوہ کسی اتعداد میں علماء کرام علاقے کسی اتعداد میں لوگوں نے شرکت کی آخر میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا قابط نے باندی سے علام محمد غوری کے مطابق جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ذریعے تمام تحفظ ختم نبوت ریلی مرکزی ایدگا سے پریس کلپ تک نکالی گئی ہے علامہ افتخار احمد عباسی کی نکالی گئی ریلی مورو روڈ حسینی چوک سٹیشن چوک شاہی وزار سے ہوتی ہوئی پریس کلپ پہنچی جہاں پہ علامہ افتخار احمد عباسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحفظ ختم نبوت کے لئے ہمارا تنمندھن قربان ہے نا اہل جاہل اور شریعت سے ناواقف جج نے قادیانی نوازی کے لئے غیر شرعی اور غیر قانونی بیان دے کر اسلام اور احل ایمان کی غیرت کو للکارہ ہے قادیانی غیر مسلم جو کہ مرتد اور قادیانیوں کی قانون کو شرعی لحاظ سے اور کسی بھی صورت تبلیغ کرنے کی جادت ہرگز نہیں دی جائے گی